اسلام علیکم پرنج تو آج ہم بریانی بنانے جا رہے ہیں اور بریانی ہم ایک کلو چاول کی بنائیں گے اور اس کے لیے ہم نے ایک کلو چکن بھی لے لیا ہے چکن اور چاول کو ہم پہلے سے دھول کے ساف کر کے اچھے سے رکھ لیں گے چاول کو بھیگا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے پیاج لے لی ہے پیاج ہم تقریباً آدھا کلو لیں گے اس کو کاٹ کے باریک الگ رکھ لیں گے اور ہم نے کھڑے مسالے لے لی ہے کھڑے مسالے میں ہم نے کھڑی مرچی لی ہے لال والی اور سوکھی دھنیا جو رہتی ہے کھڑی اس کو لے لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ پسے مسالے بھی لے سکتے ہیں میں نے کھڑے مسالے لی ہے مجھے کھڑے مسالے زیادہ پسند ہیں اس میں خوزبو اچھی آتی ہے اور اس کو ہم پہلے اچھے سے بھون لیں گے سارے مسالوں کو چاول ہم نے دیکھی ایک کلو لیا ہے چاول کو ہم اچھے سے ساف کر کے بھگا کے پہلے سے رکھ دیں گے بریانی بنانے سے پہلے اور ہم چکن کو بھی اچھے سے ساف کر کے الگ رکھ لیں گے تو جو ہم نے مسالے نکالے ہیں اس میں ہم نے جو کھڑے مسالے لیے تھے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے پہلے ایک پین گرم کریں گے اچھا موٹے تاوہ گرم کر کے اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے ہم نے کھڑے مسالے لے لیے ہیں اس میں جیرہ ہے کالی مریچ ہے بڑی لائچی چھوٹی الائچی سارے مسالے ہم اس میں لے کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور ہم نے کھڑی مرچی دی ہے سب ہم نے سواد کے مسار لیں گے مرچی آپ اپنے حساب سے دینا جتنا آپ کو تیکھا پسند ہے اور کھڑی دھنیا بھی لے لیا ہے اس کو سب کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں اچھی خوزبو آنے لگ جائے گی تو ہم چولہ بند کر دیں گے مسالے تھنڈے ہونے دیں گے اب ہم کھڑی میں تیل ڈال دیں گے اور ہم اس میں سارے پیاج ڈال کے اچھے سے فرائی کر لیں گے پیاج میں اچھا کلر آنے تک کہ ہم کو اچھے سے پیاج کو فرائی کر لینا ہے اور مسالوں کو بھی ہم نے جو بھون کے رکھا تھا اس کا پاورڈر بنا لینا ہے تو ہماری پیاج دیکھیں اچھے سے فرائی ہوئے گی اس میں ہم تھوڑا سے تیل زیادہ ڈالیں گے تاکہ پیاج اچھے سے فرائی ہو جائے اور جو ہم نے مسالیں بھون کے رکھے تھے اس کو بھی ہم اچھے سے پیس کے رکھ لیں گے تو دیکھیں ہماری پیاج کتنے اچھے فرائی ہو گئی ہے اس کا کلر بہت اچھا آیا ہے اور اس کو ہم نکال کے تیل میں سے الگ رکھ دیں گے اس سارے پیاج ہم نکال کے الگ رکھ لیں گے اور جو ہم نے تیل اس میں بچے گا اس کو بھی کہیں نکال کے ایک طرف الگ رکھ دیں گے پھر کڑھائی میں ہم کو دوسرا کام کرنا ہے چکن میں پیاج پھرائی کر رہی تھی چکن میں دھول کے رکھے تھے ساف کر کے لگ اس کے اوپر ہم سارے مسالے ڈالیں گے اس کے لئے ہم نے ایک کٹوری بھر کے دہی لے لی ہے دہی کو ہم اس پر ڈال دیں گے اور دہی کو اچھے سے پہلے ہم مکس کر لیں گے اور اس پر ہم نے مسالے جو پیس کے رکھے ہوئے تھے سوکھے مسالے اس کو ڈال دیئے ہیں دیکھیں اس سے کلر بہت اچھا آئے گا سارے مسالوں کو اچھے سی اس میں ڈال دیں گے مکس کر لینا ہے ہم کو میرینیٹ کرنا ہے چکن کو تو اس میں ہم ڈال دیں گے لہسان ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے ہم اس میں اور ہم نے جو پیاج پھرائی کی ہوئی تھی اس کو بھی اسی میں ڈال دیں گے تو سارے مسالوں کو چکن کے اوپر اچھے سے ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں ہم پودینے بھی ڈال دیں گے اس کے پدينی پتی سے بہت اچھی خوزبو آلاتا ہے ہری دنیا آپ کے م sobصار آیاتیں اسی مکس کرانا ہے اس سبپر 온شپ بھی تیلوں کے ماقل شرط آیا ہے چکن اور سار مصالی پیچھ رہم شکم نہ پہلیں چولے پر بات میں اس کو بچیان ہمارجنگی بچیان سے ہیں اگر cultivation کے لیے لیے پیوری CHEA اور حیارت پیالوں کے لیے سا کالیں لیتا ہم لیتا ہے کر ممداز میںتے ہیں بدلاعے میں پی الگ ہمیں پیائین ممیقز پیوری جی آگا ہے آپ دکان سے کیا بنا رہی ہو آج میں بریانی بنا رہی ہو ہو میائی فیورٹ بریانی جلدی بناو جلدی بناو بہت تیز گھوک لگی ہے آپ جلدی سے ہاتھ مو دو کے فریس ہو جائیے کپڑے چینج کر لیجیے اور آرام کریے میں جلدی جلدی یہ بریانی بنا کر لاتی ہوں دیکھیں میں نے اس کے لیے پانی رکھ دیا ہے پانی اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس میں ہم چاول بھالیں گے تو یہ ہم چاول کے لیے پانی چڑھا دیا ہے اس میں ہم نے کھڑے مسالے ڈال دیا ہے جیرہ کالی میری ستیز پتہ اور ایک بڑا سے ٹکڑا ڈالیں گے ہم اس کا جاوتری جائفل کا بھی ڈال دیں گے اور اس میں ہم پدینے کے پتے ڈال دیں گے تو سارے مسالوں کو ڈال دیں گے کھڑے مسالے ڈالنے سے اس میں بہت اچھی فضو آئے گی جو ہم چاول اُبالنے رکھیں گے تو اسی میں ہم committee ڈال دیں گے اس میں ہم چاول ڈال دیں گے اس میں ہم نے نمک بھی ڈال دیا ہے نمک ہم سواد کے مصار ڈالیں گے入 İn sawed کے ہمارے چاول کے حساب سے ڈالیں گے ایک کلو ہماری چاول ہے تو اس کے حساب سے ہمیں سارے مسالے لئے ہیں ایک چمج بھر کی اس میں کھڑے seize شمال سے ڈال دیا ہے اس سے ہمارے چاول کو کھلے کھل سے بنیں گے کچھا کیا بھلت م exercise اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی اچھے سے اوبار آنے لگ جائے گا تب ہی اس میں ہم کو چاول ڈالنا ہے اس کو ڈھکن لگا کے ہمیں پکنے دیں گے چاول کو اچھے سے پہلے پانی کو اس میں بعد میں چاول ڈالیں گے دیکھیں ہم دوسرا پتیلا چڑھا دیئے ہیں اس میں ہم نے ڈال دیا ہے جو میرینیٹ کر کے ہم نے چکن رکھا ہوا تھا تو اس کو ہم ڈال دیں گے اس میں سے بہت اچھی خوزبو آ رہی ہے اور سب کو بہت تیج بھوک لگی ہوئی ہے میرے ہزبین بھی گھر آ گئے ہیں اپنی ساپ سے اور ان کو بھی بہت بھوک لگی ہوئی ان کو پہلے سے ہم نے بتایا نہیں تھا کہ آج ہم بریانی بنا رہے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ سرپرائز ہو گئے ہیں گھر پر آ کے تو انتجار ہو رہا ہے سب کو بریانی کا اور بریانی میں سے آ رہی ہے خوزبو بہت ہی اچھی دیکھیں مسالے اچھے سے پک رہے ہیں اور اس میں اچھی خوزبو آ رہی ہے اور مسالے بھی بہت اچھے اس میں دکھ رہے ہیں کلر اس کا بہت اچھا آیا ہے اور بہت ہی آسانی سے بریانی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو دونوں طرف میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے ایک طرف میرا چکن اچھے سے پک رہا ہے اور ایک طرف یہ پانی اچھے سے اوبل رہا ہے اس میں اب ہم چاول ڈال دیں گے بہت جلدی بریانی بن کر تیار ہو جائے گی بیگام میں فریس ہو گیا کپڑے چینج کر لیا جلدی بتاو کتنا ٹائم لگے گا بس دس منٹ انتظار کریے سارا کام ہو گیا ہے بس پانی نکال کے چاول میں سے یہ دیکھیں ہمارے چاول ایٹی پرسنٹ پک چکے تھے بس تھوڑی کسر باقی تھی ہم نے اس کو نکال لیا ہے پانی سارا اس کا اچھے سے چھان لیں گے اور جو ہمارے چکن پک رہے تھے مسالے میں اس کو ہم اسی میں ڈال دیں گے دیکھیں مسالے اچھے سے پک چکے ہیں تو اس میں ہم سارے چاول کو ڈال کے دس منٹ کری دم لگا دیں گے ہماری بریانی بن کر تیار ہو جائے گی تو آپ بس دس منٹ اور انتظار کریے تو ہماری بریانی بن جائے گی ٹیک ہے میں بیٹھتا ہوں آپ جلدی سے بنا کر لگائیے اور بھوک لگی ہے بہت تیز کھانا کھاتے ہیں ہاں جی بہت جلدی سے بن کر تیار ہو جائے گی بہت خٹا خٹ یہ بریانی بنتی ہے آپ لوگ بھی اس کو جلدی سے بن کر تیار ہو جائے گی اور آپ کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنی جلدی بریانی بن گئی ہے تو سارے چاول کو اسی ہی ڈال دینا ہے اور اس میں اوپر سے دیکھیں سارے چاول ہم نے چاول اس کے اوپر چکن کے اوپر اچھی سے ڈال دیا چھولا اگر دم سلو کر دیا ہے نہیں تو نیسے سے چکن جلنے لگ جائیں گے مسالے اور سلو آج پہ سارے چاول ڈال کے اوپر سے ہم اس میں جو تیل ہم نے پیاج پرائی کر کے رکھا تھا وہ والا تیل ڈال دیا ہے اس میں ابھی ہی پیاج کی ٹکڑے ہیں دیکھیں آپ سارے تیل اچھے سے ڈال دیں گے اور اس میں جو ہے چاول چپکے گنی بہت کھلا کھلا اور کوبچھے ہمارے چاول بن کر تیار ہو جائیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سے ریٹھوک کلر اچھے سے اس کو ہم نے گھول کے ڈال دیا یا چاول کے اوپر آپ کوئی سب ہی کلر ڈال سکتے جو آپ کو پسند ہے تو میں نے ریٹھوک کلر ڈالا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے پدیرنے کی پتی ڈال دیں گے ہری تھنیا ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی پیاج تو یہ ہمارا بریانی بن کر تیار ہے بس ہم دم لگا دیں گے اس پہ اچھے سے ڈھکن لگا کے ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہ اچھے سے دم لگ جائے گی لیکن دس منٹ کے بعد اس کو پرنٹ نہیں کھولنا ہے چولہ بند کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو دس منٹ ایڈ سے ہی تھنڈے ہونے دینا ہے اس کے بعد ہی اس کو نکالنا ہے تو پھر دیکھیں اب یہ بریانی تیار ہو جائے گی تب ہم آپ سے ملتے ہیں تو اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ یہ ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا بہت ہی آسان ہے اس ریسپی کو بنانا بریانی بنانا ہر کسی کے لیے آسان ہو جائے گا اگر ایسے بنا ہوگے تو دیکھیں یہ دس منٹ میں نے اس کو بند کر چھولا اس کے بعد تھوڑا تھنڈا ہونے دیا تھا اس کے بعد ہی کھولی ہوں دیکھیں کتنے اچھے یہ بریانی بھن کر تیار ہوئی ہے اس کے چاول دیکھیں ایک دم الگ الگ سارے اور چکن کی پیسز بھی الگ لگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے میں ہی آپ کو پتہ لگتا ہوگا کتنے اچھے بنے ہیں تو میں اپنے حسن کو اس کو ٹیسٹ کر آ کر لاتی ہوں آپ جب تک کہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں اگر آپ کو اچھے لگی بریانی کی ریسپی تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کر لینا اپنے دوستوں میں بھی اس کو سیئر کر دینا اور اپنے بہن کو سپورٹ کرنا یہ دیکھیں میری بریانی بن کر تیار ہے اور اچھے بنے ہیں بہت اچھی بنے ہیں مصاللہ تھینکی پر